دریائے کابل اور دریائے سندھ کے سنگا پر نوشہرہ کا کن پارک سیاہوں کی توجہ کا مرکز بنا رہتا ہے چھٹی کے دن بھی سیرو تفریق کے لیے سیاہ اہلہ خانہ کے ساتھ کن پارک کا رخ کرتے ہیں دیکھتے ہیں محمد عصد کی رپورٹ دریائے کابل اور دریائے سندھ کے سنگا پر واقعہ نوشہرہ کا کن پارک سیاہوں کی توجہ کا مرکز چھپٹی کے دن سیر و تفریق کے لئے سیاہ فیملی کے ہمراہ جوگ در جوگ کونٹ پارک کا رخ کرتے ہیں کونٹ پارک میں بچوں کے لئے بنے جولوں سے بچے خوب محفوظ ہوتے ہیں اور خوب حلے گلے کرتے ہیں نوشیرہ کا تاریخ کونٹ پارک خوبصورتی میں اپنی مثال آپ یہاں نوشیرہ کے علاوہ دیگر ازلا سے بھی سیاہ ذہنی سکون حاصل کرنے چلے آتے ہیں کونٹ پارک عوام کی سیر و تفریق اور مضبط سرگرمیوں کا مرکز ہے دریائے سن اور دریائے قابل کے پرپیزہ مقام میں سیاہ خوب انجوائے کرتے ہیں بدقسمتی سے کونٹ پارک میں بنا چڑی اگر گزشتہ نو سال سے ویران پڑا ہے جس کی وجہ سے پارک میں آنے والے سیاہ ماجوسی کا شکار ہو جاتے ہیں گزشتہ نو سال سے مقامہ ویڈ لائپ کے اہلکار کونی ہزانے سے کروڑ روپے تنخواہ لے کر کونی ہزانے کو نقصان پہنچا رہے ہیں سیاہوں کا بتانا ہے کہ آلہ حکام اس پر نوٹس لے اور کونٹ پارک کے چڑی اگر کو دوبارہ آباد کیا جائے محمد اسجی نیوز نو شہرہ